اسلام علیکم کیا حال ہے میں بھی ٹھیک ہوں اپنے گھر میں خوش ہوں گے بات ہوں گے مزہ میں ہوں گے تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویلوگ کی طرف اور آپ یہ سوچ رہوں گے کہ صبح صبح کا ویلوگ میں نے باہر کیوں سٹارٹ کیا تو میں کہاں جا رہی ہوں تو میں جا رہی ہوں ابھی میں راڈو کروس کر رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں ہسپٹل تو آپ یہ بھی سوچ رہوں گے کہ ہسپٹل صبح صبح کیوں جا رہی ہے خیریت ہے جی ہاں لکا شکر ہے سب خیریت ہے تو جو بھابی ہے میری جو جٹھانی ہے نا بھابی تو ان کو چیک اپ کروانا ہے بدول ہسپٹل میں تو ہم ان کا لینے چا رہے ہیں سبہ کے ہو رہے ہیں سبہ آٹھ بچے سکول جا چکے ہیں بچوں کی وینیں آگئی تھی اور ان کو وین میں ڈروپ کر کے ہم لوگ گاڑی میں نکل گئے ہیں ڈاکٹر کا اپوائٹمنٹ لینے کے لیے کیونکہ یہ ڈاکٹر فرکندر جو مشہور ڈاکٹر ہے نا بدول ہسپٹل میں میری سمرہ بھی وہیں پیدا ہوئی تھی تو بس وہ جو ہے نا بہت زیادہ تجربے کار ہیں ان کے ہاتھ میں شفا بھی بہت زیادہ ہے تو ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں ان کو بھابی کو چیک اپ کروانا ہے اور چلیں چلتے ہیں اور چلتے ہیں اللی سے یہ ابھی ویسے ہی ہسپٹل بنا ہوئے جو آج سے بارہ سال پہلے تھا میری ماشاءاللہ سمرہ بارہ سال کی ہے تو سمرہ یہیں پیدا ہوئی اور بہت اچھا ہسپٹل ہے اور بہت اچھی ساہولی آتے ہیں جو سامنے آپ نظر آرہ ہو گئی یہ رومز اگر بنے ہوئے ہیں تو میری ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے لائیں ہوں بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے ریمیڈی ہے جس میں صرف 2 انگیرینٹ آپ پوچھائیں ہیں اور جس کی اس وجہ سے آپ کے بال ہو جائیں گے لمبے گھنے اور خوبصورت تو بہت ہی زبردست یہ ریمیڈی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا ریمیڈی میں ہمارے پاس ہے جو پرس چیز ہے ہماری وہ ہے میتھی دانا جو کہ سب کو پتا ہے میتھی دانا کیا ہوتا ہے تو میتھی دانے کو ہم نے اوورنائٹ بھی گو دینا ہے اور جو اوورنائٹ بھی گویں گے تو یہ پھول جائے گا اس کے بعد ہم اس کو یہ نرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو جوسر کی جو مسالے پیسنے والی کٹوری ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کا پیس بنا لیں گے تو ہاں اس کے ساتھ ہم نے جو انا پیاس کا پانی پیاس کا پانی اور میتھی دانے کا پیس جو انا ہم نے یہ اپنے سکیلپ پہ لگانا ہے اور سکیلپ پہ لگانے کے بعد اس کو ہم نے آفٹر ون آر اس کے دو لینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست ریمیڈی لائیوں میں آپ لوگوں کے لیے اور بہت ہی آلہ اور بہت ہی گھنے لمبے بال ہو جائیں گے آفٹر ون واش ہی ہاں جی آپ کو آفٹر ون واش ہی ریزلٹ اس کا ملے گا اور بہت ہی زبردست ریمیڈی ہے اس کو ایک گھنٹے بعد آپ نے واش کر لینا ہے اور کسی بھی اپنے نارمل چیمپو سے آپ نے سر دو لینا ہے تو یہ بلکل سکیلپ میں لگائیں گے بہت ہی بردست سے آفٹر ون واش ہی اس کا ریزلٹ ہنڈر پرسنٹ گہرنٹیٹ ہے میں نے تو آزمایا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہیں یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آپ تو ناشتہ میں نے بنا لیا تھا ناشتہ میں جو انا پراتے ہیں ساتھ آلوکو بھی کی سبزی بابی نے بھیجتی مزیدار سی مزید سی گرم گرم اور پراتے ہیں جلدی جلدی سے دیکھیں سکوائر پراتے بن رہے ہیں بس ناشتہ کریں گے ناشتے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کے ویلوگ میں ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں آج کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کیا کام ہے تو چلیں جلدی سے ناشتہ اپنے فینش کر لیتے ہیں بچے بھی سکول سے آگئے ہیں ان کو بھی بھوک لگی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے ٹیمارٹر اور سابودھنیا لسن اور پودینہ یہ ٹیمارٹر ایسے گول ساپ کو لے لینا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے سابودھنیا جی میں آج ہی اپنی کیاری میں تھوڑی سی گارڈننگ کروں گی تھوڑی سی یہ چیزیں لگاؤں گی پھر اس کا ریزلٹ ون ویک کے بعد اس کا ریزلٹ بھی آپ رکھو کہ سامنے آ جائے گا اور اگر آپ کے پاس پودینے کی جڑے نہیں ہیں تو آپ اس کو ایک دن کے لیے کسی جار میں بھگو دیں تو یہ دیکھیں اس کی جڑے نکل آئیں گی تو جڑے اس کی نکل آئیں گی اس کے بعد ہم اس کو پانی میں لگا دیتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور پھر ہم اس کا ریزلٹ دیکھیں گے آفٹر ون ویک تو اس کو پانی دالنا ہے اور کیاریوں میں ہم نے اس کو لگا دینا ہے یہ چار چیزیں لگاؤں گی تو دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا لگانا ہے تو ہم نے ٹیمارٹر جو سلائز کی طرح کٹ لیلے تو میں آگئی ہوں اپنی کیاریوں کی طرف تو یہ دیکھیں کیاریوں میں جو ہے نا میں نے اس کو خات وغیرہ مٹی وغیرہ سب ڈلی بھی ہے اس کو میں نے چھوڑی کی مدد سے اچھی طرح اس کے اندر سراغ کر لیا ہے مٹی اوپر کر لیا ہے نکال لیا ہے تھوڑا سا گٹر ٹائپ بنا دی ہے اس کے اندر میں نے یہ ثابت دھنیاں ڈال دیا ہے تو ثابت دھنیاں آپ کو ایک ڈھکن کے قریب ڈال دینا ہے مطلب اگر تقریبا ٹری ٹیبل سپون جتنا ہم نے اس کو اندر ڈال دینا ہے اور اس کو جو ہے نا چھوڑی کی مدد سے ہم نے اس کو دوبارہ کور کر لیا تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم دوسری چیز جو لگانے جا رہے ہیں پہلے ہم چھوڑی کی مدد سے اس کو جو ہے نا وہ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر اب ہم جو لگائیں گے نا وہ کیا ہے دیکھتے ہیں یہ جلدی جلدی ایسے اس کو ہم نے نکال لیا ہے چھوڑی کی مدد سے دیکھیں میں نے خواد مٹی سب نکال لیا اور اس کو اچھی طرح سے مطلب ہول کر کے یہ چیزیں میں بھی اس کے اندر ڈال دوں گی تو اب میں نے کیا ڈالنا ہے سب سے پہلے میں نے ڈال دی ہیں ٹیمارٹر تو یہ دیکھیں انچہ ٹیمارٹر آگئے تو ٹیمارٹر ایک ساتھ ہی آپ کو ڈال دینے سادی چیزیں ثابت دنیا میں نے لگ ڈالا ہے ٹیمارٹر لگ ڈالے ہیں اس کے بعد میں لسن ڈالوں گی اور جو ہے نا پھر اس کے بعد میں ڈالوں گی پودینہ تو چلیں چلتے ہیں پودینہ اور دنیا تو بہت تیزی سے بڑھتا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی کیاریوں میں دو تین دفعہ لگا چکی ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو ایلو ویرا بھی نظر آ رہا ہوگا سائٹ پر میں نے ایلو ویرا بھی لگایا تھا تو ماشاء اللہ بہت اچھا بہت بڑا ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے اچھی طرح ہول کر دیا ہول کرنے کے بعد میں اس پہ پودینے کی جو دو ڈنڈیوں کی جڑی تھی نہ وہ نکال دی ہیں اور یہ میں ابھی اس کے اندر لگا دوں گی تو اچھی طرح اس کو میں نے دوبارہ کور اپ کر دیا ٹھیک ہو گیا لسن کے جو رہ گئے تھے اس کو میں نے سیدھی طریقے سے مطلب وہ کر لینا اس کے بعد مطلب ہول کر لینا اس کے بعد لسن کے جو جو ہوں گے اس کو سیدھا سٹریٹ کھڑا کرنا ایک ایک جو آ کر کے لگ جانے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ آفٹر ون ویک ہمارے پر سکیاری زلٹ آتے ہیں اس کے اور دھنیا پہ دینا تو مجھے گیرانٹیڈ ہے میں گیرانٹیڈ ہوں کہ بہت جلدی گروہ کرتا ہے تو ہمارے پر سکیاری بھی ہے مطلب سپیز بھی تھا تو میں نے سوچا کہ آج ہی لگا کے فرائی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ شوق ہے گارڈننگ کا تو یہ دیکھیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے آج ہم نے بنائی ہے کھیر اور آج ہمارے جو ہے کیا نامے کھیر بنائی ہے اور کھیر دیکھیں دودھ بوائل کر لیا ملائیز کی جو ہے نا آئی سائس سے کر کے سائیڈوں پہ ہم لوگوں نے لگانی ہے اس کے بعد جو ہے نا کیر کے ساتھ میں نے بنا لی ہے میکرون ہی ساتھ میکرون کی ساتھ دیکھیں کیر کے اندر ہی میں نے بادام پیستے وغیرہ سب کوئی ڈال دیا تھا کہ ساتھ اس کے پکتا رہے گا تو ٹیسٹ ہوں بھی اچھا جائے تھا دیکھیں ہماری کھیر بھی ریڈی ہونے والی ہے تھوڑا سا بس اس کا مکشات آئے گیا تھوڑی تھے دیا اور پکھی گئے اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہو جائے گی اور ہم نے اس کو تھوڑا سی چھوڑا ایک طرف ہم نے میکرونی وائل کرنے میکرونی کے لیے میرے پاس چکن آویلیبل نہیں تھا تو میں نے اپنا دماغ چلایا میں نے بلا کیسے کیسے کریں گے تو میں نے بچوں کے جو نگٹ ساتے ہیں فروزن آئیٹم میں نگٹس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا اس کو فرائی کر لیا اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد جائے میں نے ایزا چکن اس کو میکرونی میں ڈال دیا تو بہت اچھا ٹیسٹ آیا بہت اچھی خوشبو بھی آری ہے اس کی تو دیکھیں اس طرح نگٹس کو میں نے فرائی کر کے نا اور یہ مایو گارلک سوز ڈالیں گے ٹیماتو کیچپ ڈالیں گے اور یہ چکن سپریٹ فجیدہ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ سب نیا اور آئے شہر میں نے کون بھی ڈال دیا اس کے اندر کیونکہ میکرونی میں کون بھی بڑے مسکے لگتے ہیں تو یہ بوائل ہوئے وہ ہوتے ہیں بس اس کو ہلکی سی بھاپ لگانی ہوتی ہے تو آج شام کا ٹائم ہو چکا ہے ٹائم ہو رہا ہے جسی ٹھیک ہے چھے پھر ساڑھے پھر! Corn merck CRM میں نے خاص پناациیا کریں ہیں اور شام میں آج میں bé koska موسکر کی اور سارپ میں خ甚، میں نے آج اگیئے کو آکست کے بھی مکہ جو کہ ہے میک پ줄 saw جانب سے ملنے کلئے چلتے ہیں سایاہ دیکھیں جب تک وہ آج ہے بھی چھو آج کی نیا چلک چلتے ہیں کے ساہنا پہ chosen کو ہوں ہے کیا وہ ایمان جی مزیددار سی میکرونی اس ریڈی اور دیکھیں کھیر بھی ہمارے پاس آگے یہ میکرونی آگے یہ ساتھ چاہے ہیں بسکٹ فکرہ اور ساتھ ساتھ آج ہم نے لگا ہے شادی یہ گانے کیونکہ ہماری دیور کی شادی سٹارٹ ہونے والی ہے اور نن بھی ہماری آئے بھی ہے تو ہم لوگ بہت انجوائے کریں بہت مزہ آ رہے ساتھ ہم لوگ گرم گرم چائے بھی پھی رہے ہیں تو دینر ٹائم ہو گیا دینر ٹائم میں آج ہم نے بنایا ہے امی نے بنایا ہے وائٹ یکنی والا پلاو تو ہینہ کی فرمائش پہ امی نے بنایا تھا وائٹ یکنی والا پلاو بہت ہی مزیدار سا زینب کو بھی اس کی ہائی چیئر پہ ہم نے بٹھا دیا اور بہت مزیدی خوشبو بیاری پلاو کی بس جلدی لی سے کھانا کھانے کے بعد بچوں کو سلانے کا ٹائم ہو جائے گا بچوں کا صبح سکول ہے سب کھا گیا کچھ نہیں بچا بچوں کے کپڑے رات میں اس طرح کر کے رکھ دے کیونکہ بارہ بجے کے بعد جو اینا یورنٹ بھی کم ہو جاتے ہیں اس طرح کے اور بس میں نے بولا جلدی جلدی سے جو اینا کام کر لیتی ہوں اور بچوں کے کپڑے پریس کر کے میں جو اینا اس کے بعد بچوں کو سلانگی بچوں کو لٹا دیا ہم نے کھانا وغیرہ کھلا کے اور آج کے ویلوک اسی کی ساتھ ان کرتے ہیں ملتے ہیں کل کے نئے ویلوک میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت ساری مجھے اسی طرح آگے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور بہت سارے جو اینا لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں بتائیں آپ لوگوں کے میری ویڈیو کیسی لگی اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ مولیں بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو میری نیو ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفکیشن میں آ جائے گی تو میری چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں تو اپنا بہت سارا خیال کریں ملتے ہیں کل کے نئے ویلوک میں دنیا دی پر وقت دینی خریدہ